قبائلی ماحول قبائلی جوانوں میں قبائلی بڑوں میں ہم سب کو حیک کیا ہمارے تمام قبیلوں کے سردار، نوابان، میر، ٹکری بزرگ جوانوں آپ سب کی اجازت سے آج کا مقصد اس جرگے میں جو بلچستان کے آلات ہیں خصوصاً بلچستان کے قبیلوں کے جو آلات ہیں جو ہمارے بیچ جو معاول پیدا ہوا ہے جو معاملات پیدا ہوئے ہیں جس طرح ہم الگ الگ ہو کر مر رہے ہیں جس طرح ہم الگ الگ ہو کر برباد ہو رہے ہیں اس کی وجوہات پہ بات کرنی ہے کہ کیوں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہم اپنے روایات سے دور رہیں گے اپنی قبائلیت سے دور رہیں گے ہمارا یہی نتیجہ ہوگا پہلے بھی یہی قبیلے رہتے تھے بلچستان میں اس سے برے آلات تھے ہمارے بڑوں نے اس بلچستان کو جس وقت میں سنبھالا تھا وہ اچھے آلات نہیں تھے اس وقت دولت نہیں تھی اس وقت زمینوں کا کوئی ویلیو نہیں تھا بہت سفید پوشی سے ہر قبیلہ ہر بڑا اپنے قبیلے کو سنبھال رہتا اور تمام قبیلوں کے ساتھ ایک اچھے روابط قائم تھے لیکن آج سب کچھ ہے ہمارے اور آپ کے پاس لیکن جو نہیں ہمارے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کے پیچھ میں تھے ہمارے اور آپ کا رابطہ نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھ سکے اور ایک مسئلہ ہم ڈسکس کر سکے اور اس کو حل کر سکے تو میرے مناظبت سے سب سے پہلے تو ہم بڑوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ مسئلے تمام آتے ہیں قبیلوں کے بیچ میں میرے قبیلے کا کوئی مسئلہ ہوگا شاوانی کے ساتھ تم میرا اور نوب صاحب کا تعلق ہوگا تو وہ مسئلے ہم بیٹھ کے ہل کر سکے لیڈی قبیلے کا مسئلہ ہوگا کسی اور قبیلے کے ساتھ تو جب بڑے ایک پیچ پہ متفق ہوں گے وہ ایجنڈا ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم اپنے قبائلی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قبیلوں کو لڑائی جگڑے قتل و غارت سے دور رکھتے ہوئے ہم اس ایک ایجنڈے پہ سارے بڑے متفق ہیں تو اس طرح ہمارا معاول کم سے کم ہمارے کنٹرول میں رہے گا لیکن جان نے کہا کہ جب تک ہمارے جوانوں کو ہم روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں دے سکتے یا جب تک ان کو ہم روزگار پہ لگاتے ہیں تو ہم کم سے کم اپنے جوانوں کو ایک تاست ہر قبیلے میں دیا جائے کہ وہ اپنے قبیلوں میں جا کے جو توڑی سی رنجش ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس میں جس بھی بڑے کی ضرورت ہوگی جس بھی بڑے کا کوئی کردار ہوگا اس کے پاس جا کر جیسے اس جرگے کے لئے لوگ کسی کے گھر جاتے اور اس کو انوائٹ کرتے اسی طرح ہمیں بتایا جائے تو اگر ہم اس طرح کے کاموں میں توڑی سی دلچسپی لیں گے تو میرا یہ ایمان ہے کہ ہم کبھی بھی بلوچستان میں قبائلی تنازات میں نہیں پسیں گے آج قبیلے کے قبیلے کے بیچ دشمنیاں ہیں تو ہم باقی قبیلوں سے کیسے کوئی صلح وہ کروائیں گے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جب تک ہم تمام قبیلے تمام لوگ چاہے جس زبان سے تعلق رکھتے ہوں ہمیں یہ کام انسانیت کی بنیاد پر کرنا چاہیے ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے اور اس خدمت میں اللہ پاک ہمارے ساتھ مدد بھی کرے گا ہمیں کامیابی بھی دے گئے صرف بلوشستان کے حوالے سے کیونکہ جب تک یہ ایسا صوبہ ہے کہ اگر یہاں پہ ہم اس سے زیادہ کمزور ہوئے یا اس سے زیادہ ہم بربادی کی طرف چلے گئے ہیں تو آپ یقین مانو کہ پھر ہم ایک ساتھ بیٹے بھی تو ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے ہیں آج آلات پھر بھی کم سے کم ہمارے ساتھ ایک ایسے انداز میں ہمارے آتھوں میں آج بھی ہمارا جو ٹیم ہے جو ہمارے بڑے ہیں وہ آج بھی دیرہ اختیار میں ہیں آج بھی وہ قبائلیت اور روایت روایت کے عامی ہے شاید کل ایسے آلات ہوں کہ ہمارے بات جو نوجوان آگے آئیں گے وہ ان چیزوں سے دور رہیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قبیلے میں قبائلیت کیونکہ قبائلیت قبائلی لوگوں کا ایک زیور ہے تو اس زیور کو ہم ایک اپنے جو آنے والا نسل ہے اس کو سکھائے اس کو قبائلیت سکھائے اس کو قبیلے کے طور طریقے سکھائے اور ان کو اس راہ پہ لگا دے تاکہ جس میں ہمارے قبیلوں کے مسئلے حل ہو جائیں لیکن جان نے کہا کہ میں اب کوئٹا کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ تمام قبیلے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کبھی بھی کسی کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی چاہے وہ کوئی سرکاری کام کا ہو چاہے وہ کسی بھی سیکیٹریٹ میں ہو چاہے وہ کسی بھی دفتر جانا پڑے عام قبائلی طریقے کار کے لیے دن و چاہے رات و اربا واؤس کا گیٹ آپ لوگوں کے لیے پہلے بھی کھولا تھا آج بھی کھولا ہے اور ہمیشہ آپ لوگ کے لیے کھولا رہے ہیں آج اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چل کر کسی بھی دفتر میں آپ کے سامنے ہم اپنی بات کر سکتے ہیں آج اتنی طاقت ہے ہمارے پاس کہ ہم کسی بھی دفتر میں جا سکتے ہیں تو جو چیز ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہے میں اگر کسی قبیلے کا بڑا ہوں تو میں آپ سب کا بڑا ہوں اور آپ میرے ہم انسانیت کی بنیاز پر ہم ایک دوسرے کے ہیں ہم ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے ہمیں ہمیں ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیے تو یہ ساری جمعوریہ یا پہ موجودہ لوگ جو بیٹے ہیں یہ ان پہ بنتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم بڑے بھی آپس میں کبھی ایسا کوئی کچھری لگائے اس میں ہم بات کریں اور اس کے بعد ہر ایک بڑا ایک ایسا طریقہ کار بنائے اپنے اپنے گھر میں کہ ہم اپنے لوگوں کو بلائے باقی قبیلوں کے بڑوں کو بلائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہمارے بڑوں کے تھے ہیں اسی طرح کہ ہمارے جوانوں کی بھی آ جائیں تو ان شاءاللہ سارے معاملات ہمارے آتوں میں آئیں گے آپ ہمارے ساتھ ہو آپ ہماری ریٹ کی اڈیا ہوں ہم بڑوں کا کام یہ کہ آپ سے آگے ایک قدم جانا وہ ہم پہ چھوڑیں ان شاءاللہ ہم بلوچستان کو پہلی کی طرح ایک اچھا قبائلی ماحول دیں گے ایک قبائلی کلچر دیں گے اور اپنے قبائلی رواجوں کو ٹھیک کریں گے ان شاءاللہ